اللہ الرحمن الرحیم کورس میبرز یہ ہمارے کورس کا تھرڈ فارمل لیکچر ہے اس کا میں نے نام رکھا ہے پرابلم آئیڈنٹیفیکیشن یا پرابلم پروریٹائزیشن یعنی کہ لیکچر ٹو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے اپنا جائزہ لینے اور اپنے آپ کو ایکسپٹ کرانا ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں تکلیف دے رہی ہیں زندگی میں چاہے وہ کم تکلیف دے رہی ہیں چاہے ہمیں زیادہ تکلیف دے رہی ہیں یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے پرابلم آئیڈنٹیفیکیشن اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جنرل سے سپیسیفک کی طرف جانا ہے پیشل لیکچر میں ہم نے جنرلی ایکسپٹ کیا تھا کہ ہمیں مسائل ہیں اب یہاں پہ ہم نے سپیسیفائی ہونا ہے سب سے پہلا اس کا سٹیپ آج کے لیکچر کا یہ ہوگا کہ آپ نے یہ اپنے آپ کو بتانا ہے اور مجھے بھی بتانا ہے کہ آپ کو ایک پرابلم ہے یا ایک سے زیادہ ہے پھر اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ انیلائز کرنا ہے فرض کریں آپ کے چار پرابلم ہیں جو آپ کو چار تکلیف ہیں آپ نے یہ حساب لگانا ہے خود سے اور مجھے بتانا ہے کہ ان چار پرابلم کی کتنی کتنی پرسنٹیج ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میرا مسئلہ نمبر ون ہے جو بھی ہے وہ سب سے میرا بڑا مسئلہ ہے میرا ساٹھ فیصد پرابلم جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے میری ساٹھ فیصد پریشانی اس کی وجہ سے ہے دوسرا جو ہے اس کی تیس فیصد ہے چوتھے کی اتنی ہے پانچمیں کی اتنی ہے اس طرح کر کے آپ نے اس کی پروٹائزیشن کرنی ہے نمبر ون مسئلہ نمبر ٹو مسئلہ نمبر تھری مسئلہ اور کون سا مسئلہ کتنا آپ کو تکلیف دے رہا ہے کتنے فیصد آپ کی پریشانی میں کتنے فیصد کس مسئلہ کا کردار ہے جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے اس کو آپ نے اپنے پاس ڈائری میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈائری بنانی ہے آپ نے اس میں لکھنا ہے اس میں اپنے چیزیں لکھ لینی ہے ایسا بھی ہوگا جب آپ لکھنے پر آئیں گے انلائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے جی آپ کا ایک مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑھا ہے اس کے بعد آپ کے دو چھوڑے چھوڑے مسئلے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم مسئلہ گلیس سے نکال بھی سکتے ہیں جس کو ہم نگلیجیبل کہہ سکتے ہیں جس کو ہم اگنوریبل کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ اس کو میں اپنی ٹینشن گلیس سے نکال دیتا ہوں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ایسا تو ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے یہ چیز دیکھتے ہوئے آپ نے ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے ایک ٹم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسینسی ایفیکٹ ریسینسی نکال ہے ریسینٹ سے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مسائل تو ہیں پہلے سے ہیں انہوں نے آپ کا جو سبر کا پیمانہ تھا برداشت کا پیمانہ تھا ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کسی انسان کوئی انسان جو ہے اگر اس کا جو مسائل کا پیمانہ ہے وہ ساٹھ فیصد تک آ جائے تو وہ بندہ گر جاتا ہے یعنی نروس بلیک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پہلے مسئلے تھے انہوں نے آپ کو پچپن فیصد تک ڈاؤن کیا ہوا تھا اور جو آخری مسئلہ ہے جو بہت چھوٹا سا ہے اس نے صرف جو اپنا پانچ فیصد ایفیکٹ ڈالا تو آپ ڈاؤن ہو گئے یعنی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے آخری مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ ڈاؤن ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا مسئلہ ہو اصل مسئلے آپ کے کوئی اور ہوں بڑے مسئلے آپ کے کوئی اور ہوں اس کی بالکل مثال ایسے ہے کہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ جو میوزک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو ریکارڈنگ کرتے ہیں سٹوڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے میوزک انسٹرومنٹس سے کافی سرے نوبز ہوتے ہیں کوئی والیم کا کوئی بیس کا کوئی کس کا وہ ڈیفرنٹ ساؤنڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں ان کو وہ ڈیفرنٹ ساؤنڈ ایفیکٹس ڈیفرنٹ نوبز کا والیم یا اس کا جو امپلی چود ہے وہ اوپر نیچے کر کے ایک کمپوزر جو ہے اپنے اپنی دھن بناتا ہے بلکل اسی طرح جتنی ایک میوزک انسٹرومنٹ پر نوبز بنی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح ہر انسان کے مسئلوں کی جو ہے مسائل پریشانیوں کی نوبز ہوتی ہیں کہ کونسی کونسی آپ کا مسئلہ آپ کو کتنی فیصد پریشانی دے رہا ہے تو ہم سب کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے سمجھائے کہ سب سے آخر میں جو چیز چھوٹی سی ہوئی ہے وہ پہلے ہم بوٹل لیکٹ تک آئے ہوئے تھے اس نے چھوٹا سا ایڈ گیا اور ہم گر گئے تو ہم اکثر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب سے آخر میں جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو وہ مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے پیچھے کوئی اور چیزیں ہیں اگر ہم ان کو ان کا حل کریں تو ہم اپنی زندگی میں جلدی اپنے پیروں پر کھڑے ہو پائیں گے آپ نے یہ چیز بھی ایڈنٹیفائی کرنی ہے مجھے بتانی ہے کہ کیا آپ کسی ریسنسی ایفیکٹ کا شکار ہیں یعنی کہ کیا کوئی چھوٹا سا مسئلہ تھا جو آخر میں ہوا اور اس نے آپ کو بہت زیادہ گرا دیا اور بڑے مسئلے کون سے ہیں آپ کے چھوٹے مسئلے کون سے ہیں تو یہ آپ کا اس لیکچر کا ٹاسک ہے کہ آپ نے اپنے نمبر آف سٹریسرز اور پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کرنے کتنے ہیں اور اس کے بعد دوسرے کی ایفیکٹ پرسنٹیج کتنی ہے کتنے بہت زیادہ ویٹیج ہے کتنے اگنوریبل ہیں کتنے درمیان میں ہیں کتنے موڈریٹ ہیں کتنے وقتی ہیں جو خود ہی ختم ہو جائیں گے کتنے پرمنٹ ہیں اس طرح کی چیزیں آپ نے نکال کے رائٹ ڈاؤن کرنی ہے ان مسائل کی ایفیکٹ کتنا ہے پرسنٹیج کتنی ہے زندگی میں اہمیت کتنی ہے اس کے بعد ہم اسی ترتیب سے ان کے سلوشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ نے اپنا ٹاسک کرنا ہے اور مجھے شیئرنگ کرنی ہے شیئرنگ کا وہی اصول ہے کہ آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے کہ آپ کے مسائل کون کون سے فیصد کتنی ہے اگر آپ کسی وجہ سے مسائل گروپ میں شیئر نہ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے پانچ مسئلے تھے ایک کا تعلق اس سے تھا ایک کا اس سے تھا ایک کا اس سے تھا میرے خیال میں میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ میرا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اب جب میں نے انیلائز کیا ہے حساب کتاب کیا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ میرے یہ دو بڑے مسئلے ہیں اس کو میں چھوڑ سکتا ہوں یہ ریزنسیف ایکٹ ہوا ہے اور یہ اس طرح ہوئے تو اس کے بعد ہم سلوشن کی طرف چلیں گے تینکیو ویری مچ اسلام علیکم